میں گھر رہے ہیں انہی سے کل شم میں گھر رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ روز السامعین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت آپ حضرات جس اللہ کے گھر کا نظارہ فرما رہے ہیں وہ شہرِ آدونی کی تقریباً تین سو باست سالہ قدیم تاریخی شاہی جاملی مسجد ہے جس کی سنگی بنیاد پانچ اولیاءِ کاملین کے دستِ اقدس اور چھٹے شخص اس وقت کے گورنر سدی مسعود خان کے ذریعے رکھی گئی اس مسجد کو ایرانی فن تعمیر میں آیتِ قرآنیہ احادیثِ مبارکہ اور دیگر اسمائی مقدسہ سے زیب و زینت بخشی گئی ان اولیاءِ کرام نے جن آیتِ قرآنیہ اور احادیثِ مبارکہ کا انتخاب کیا یہ انتخاب نہ صرف مسجد کو زیب و زینت عطا کرنا تھا بلکہ ظاہرین کو ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ آمالِ صالحہ کی طرف دعوت دینا بھی تھا لہٰذا ان اولیاءِ کاملین کے پیغام کو عام کرنی کی غرض سے اس مسجد کی میر متولی آلی جناب الحاج عبدالرعوف صاحب سے اجازت طلب کی گئی اور انہوں نے ہماری اس اپیل کو قبول کیا اور اجازت عطا کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحاج عبدالرعوف صاحب کو مزید اس مسجد کی خدمت کرنی کی توفیق عطا کرے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس مسجد کے سنگے بنیاد میں جن پانچ اولیاءِ کاملین نے حصہ لیا وہ یہ ہیں نمبر ایک شہرِ آدونی کے قدب الدوائر اشرف المعاصر سیدِ برحق سید شاہ طاہر قادری علیہ الرحمت الرزوان دوسرے نمبر پر اربابِ توحید زبدتُ اصحابِ تفرید حضرت شیخ صوفی فرید علیہ الرحمہ تیسرے نمبر پر مجمعِ خلائق زبدتُ السالکین عارف باللہ حضرت شیخ شاہ ولی علیہ الرحمت الرزوان اور چوتھے نمبر پر حضرت شاہ شاہ ولی علیہ الرحمت الرزوان ہیں اور پانچوے نمبر پر قدوت السالکین شمس العارفین خدپلی ادروس صاحب علیہ الرحمت الرزوان اور ان کے ساتھ چھتے نمبر پر اس وقت کے گورنر سدی مسعود خان ان حضرات نے اس مسجد کی سنگی بنیاد میں حصہ لیا اب آئیے ان اولیاء اکرام نے زائرین کے لیے یا شہرِ آدونی کے عوام کے لیے کیا پیغام کو چھوڑا ہے اس کا بھی نظارہ کرے شاہی جامعہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پانچ بڑی بڑی کمانیں بنائی گئی ہیں ان پانچوں کمانوں میں ہر ایک کمان کے اوپر یا تو حدیث پاک یا قرآن شریف کی آیت کندہ ہے اب کمانوں میں سیدھی جانب سے رائٹ سیڈ سے لفٹ سیڈ ایک دو تین چار پانچ نمبر پہلے کمان میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَضْلُ صَلَاطِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاطِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ صَلَاطًا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا آدمی کے نماز پڑھنے پر پچیس گناہ فضیلت رکھتا ہے یعنی جماعت کے ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا وہ تنہا پچیس مرتبہ نماز پڑھنے سے جو سواب ملے گا وہ جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھے گا تو اس کے بارابر ہوگا اب دوسری کمان پر سورہ توبہ آیت نمبر اٹھارہ مشہور و معروف آیت دکھی ہوئی ہے قال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یعنی اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں تیسری کمان پر قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت کندہ ہے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھاون یعنی پچاس پر آٹھ آیت پاک یہ ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِن لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے ان قریب نیکی والوں کو یعنی نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے ماشاءاللہ چوتھی کمان کی اوپر ایک آیت پاک لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ یا بنی آدم خُدُو زینتَكُن اندَكُلِّ مَسْجِدٍ یہ آیت پاک سورِ آراف آیت نمبر اکتیس ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور پانچویں کمان سب سے آخری کمان پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِذَا دَخَلَ آحَادُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلِّي رَكْعَتَئِين یعنی جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو فوراں نہ بیٹھیں یہاں تک کے دو رکعت نماز پڑھیں یعنی یہ جو دو رکعت ہے یہ تحیت المسجد ہیں موزز ناظرین شاہی جامعہ مسجد کے اوپر جانے کے لئے دائیں اور بائیں طرف دو دروازے سیڑھیوں کے رستے سے بنا دی گئی ہیں ان دروازوں پر سیدھی طرف پھر اوپر بھر بائیں طرف دو حدیث مبارکہ اور ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے مسجد پر جانی کیلئے سیدھی طرف جو راستہ ہے سیڑھیوں کا اس سے پہلے جو دروازہ بنا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس دروازے کے سیدھی طرف ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالصا و مخلصا دخل الجنت بلا حساب و لا عذاب یعنی جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا ماشاءاللہ اب اس دروازے کی چوکھٹ جو اوپر کی طرف ہے اس میں قرآن شریف کی مشہور و معروف آیت لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اسی پر نو قال اللہ تبارک و تعالی وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کے تم کامیاب ہو جاؤ ماشاءاللہ اب اس دروازے کے لیفٹ سیڈ ایک حدیث پاک ہے وہ یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلو بالصلاة قبل الفوت وعجلو بالتوبت قبل الموت یعنی اے مسلمانو نماز کے وقت نماز کے فوت ہونے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی میں اور موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو اب آئیے شاہی جامعہ مسجد کی اوپر جانے کیلئے بائن طرف لیفٹ سائٹ جو سیڈیوں کا راستہ ہے اس پر بھی ایک دروازہ بنایا گیا ہے اس دروازے کے رائٹ سائٹ اور اپ سائٹ اور لیفٹ سائٹ رائٹ اور لیفٹ میں دو حدیث پاک ہے اور اوپر کی طرف چوکھٹ پر قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے سماعت فرمائیے قرآن علیہ الصلاة والسلام من بنا مسجدًا للہ تعالی بن اللہ لہو سبعین قصرا فی الجنة یوم القیامہ یعنی جس نے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں ستر محل بنائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ اب اوپر کی جانب قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت جو باہر کے پانچ کمانوں میں سے بیش والی کمان میں لکھی گئی ہے وہی آیت یہاں بھی موجود ہے سور بقرآ آیت نمبر اٹھاون یعنی پچاس پر آٹھ میں وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِلْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ ماف ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں اور دروازے کے لیفٹ سائیڈ ایک حدیث پاک ہے وہ یہ ہے قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اَلْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْسَمَكِ فِي الْمَائِ وَالْمُنَافِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْطَيْرِ فِي الْقَفَصِي یعنی مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں رہتا ہے موز سامعین یہ اولیاء کاملین میں ظائرین مسجد یا احالیانِ ادونی کیلئے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور آمالِ صالحہ کی طرف رغبت دلانے کیلئے یہ مسجد چھوڑا ہے الحمدللہ ہم اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرنے والے ہیں اور ان کے راستوں پر چلنے والے ہیں لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شاہی جامعہ مسجد بنانے میں جن اولیاء اکرام نے حصہ لیا اور جو پیغام چھوڑا ہے اس پیغام کو سنیں پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس مسجد کے متعلق اور کتبے اور اس میں کیا لکھا گیا ہے معنی اور مطلب انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جاری ہوگا آئیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ آٹے جنٹرل کلینک و دوسرا آمین 751525 CELL 7396003394